پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام مہندی کا ظہور جو ہوگا وہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہندی کا ظہور ہے ظہور مہندی بلکہ امام مہندی کے ظہور کے بعد صرف چند سال رہ جائیں گے قیامت کے قائم ہونے کو اور ہم ابھی اس پر گفتگو کریں گے پہلے ابتدا کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں سورة الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہ فان ویبکا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام سب فنا ہو جائیں گے ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی رہنے والی ذات شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن مقدس نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا سب فنا ہوں گے کچھ باقی نہیں رہے گا نہ زمین نہ آسمان نہ چان نہ سورج نہ ستارے نہ سیارے نہ انسان نہ جن کوئی چیز نہیں زمین بھی فنا ہوگی آسمان بھی فنا ہوں گے ستارے بھی فنا ہوں گے سیارے بھی فنا ہوں گے سب فنا ہو جائیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو جب فنا ہوں گے اسی کو قیامت کہتے ہیں تو قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی اور یقینی علم و عطا فرمایا جیسے اللہ نے بہت سارے مغیبات پر بلکہ علمِ ماں کانا و ماں یکون میرے رسول کو عطا فرمایا اسی علمِ ماں کانا و ماں یکون میں قیامت کا علم بھی ہے اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ قیامت عطا فرمایا کہ قیامت کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں قیامت کا سن جس سن میں قیامت آنے والی ہے وہ بھی میرے رسول جانتے ہیں میرے اور آپ کی آقا جانتے ہیں قیامت کے بعد کے حالات بھی حضور جانتے ہیں اس لیے کہ قیامت کے بعد کے حالات میرے رسول ہی نے تو بیان فرمائے یہ کس نے بیان کیا کہ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایا نہیں ہوگا یہ قیامت کے بعد کی قیامت کا واقعہ نہیں ہے تو اور کیا ہے اس کے بعد پھر میرے رسول فرماتے ہیں لوگ پریشان ہو کر کے اپنا شفید علاش کریں گے حضرت عیساء کی bارگاہ میں جائیں گے حضرت عبارہیم کی بارگاہ میں جائیں گے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے سارے انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے لیکن سب یہی تو کہیں گے نفسی نفسی اضحبو الہ غیری اور اس کے بعد جب جناب عیسیٰ کے پاتھ جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے اپنی پڑی ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم محمد عربی کے پاتھ جاؤں اور سب لوگ میرے مصطفیٰ کے پاتھ جائیں گے اور آقا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی امت کی بخشش کرائیں گے یہ میرے آقا ہی نے تو بیان کیا بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو کہتے ہیں کہ قیامت کا علم و رسول کو نہیں یہ ان کی خام خیالی ہے نادان تو میرے نبی کو اللہ کا محبوب بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ قیامت کا علم و ان کو نہیں ارے جب تو اپنے محبوب سے کچھ نہیں چھپاتا تو خدا اپنے محبوب سے کیا چھپا رکھی گا محبوب کہتے ہی اس کو ہیں جس سے کچھ چھپایا نہیں جاتا اللہ اکبر وہ ایسا باغیرت رب ہے کہ اس نے سب سے اپنے آپ کو چھپایا سب سے چھپایا سب سے چھپایا بہت قریب رہنے والے مرغ سدرہ سے بھی چھپایا بلکہ جس عرش پر اس دوا کے فرمان جاری کیے اس عرش سے بھی چھپایا اور جس سے کلام کی یا میٹی میٹی باتیں کی تنہائی میں بلا کر جب اس قلیم نے کلام کرتے کرتے کلام کی لذت کو محسوس کیا تو دل میں خیال آیا جس کے کلام کی لذت کا یہ عالم ہے اس کے جمال کی لذت کا عالم کیا ہوگا تو قلیم پھر مقامیں تکلم پر ایسے فیدہ ہوئے اور اس انداز سے اپنے مقام سے تجاوز کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ارضی ڈالی دی مولا جب کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے سے تو ذرا اپنا آپ دکھا بھی دے تو اس بارگاہ سے کسی کو نا نہیں کہا جاتا لیکن غیرت یہ ہے اس رب کی غیرت شانِ غیرت یہ ہے جواد ہو کر چونکہ وہ جواد بھی ہے اور غیرت والا بھی ہے آقا فرماتے ہیں پوری کائنات میں مومنین کو اللہ نے غیرت دی اور سارے مومنین میں اللہ نے اپنے نبی کو غیرت والا بنایا اور نبی سے زیادہ غیرت والی ذات خدا کی ہے تو وہ جواد ہے تو وہ غیرت والا بھی ہے جیسے اس کی شانِ جوادی کی کوئی مثل نہیں ہے ویسے اس کی شانِ غیرت کی بھی کوئی مثل نہیں ہے وہ بے مثال ہے ہر اعتبار سے ہر صفت میں بے مثال ہے تو جب کلیم نے گار دکھا دے اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ نو مرتبہ گار دکھا دے تو نو مرتبہ کے جواب میں نو مرتبہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا لیکن جواب میں بھی کیا شانِ قریمی تھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھا سکتا اس لیے کہ سوال یہ تھا کہ دکھا دے تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نہیں دکھا سکتا لیکن کہا جا رہا ہے میں تو دکھانے پہ قدرت رکھتا ہوں تو دیکھ نہیں سکتا تو سب اس سے چھپایا اور ایسا چھپایا کہ کہہ دیا توکتا ایسا باطن کہ شہرک سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا تصور میں نہیں آتا تخیل میں نہیں آتا بیان میں نہیں آتا زبان میں نہیں آتا مکان میں نہیں آتا عرش میں نہیں سماتا کرسی پر نہیں سماتا لیکن کہنے والے نے کہا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے تو کلیم سے کہا تو نہیں دیکھ سکتا لیکن جب باری حبیب کی آئی تو حبیب نے کبھی نہیں کہا کہ مولاد بکھا دے کیونکہ حبیب حبیب ہوتا ہے حبیب چادرے ڈال کر سو رہا ہے تو حبیب کو ستر ہزار فرشتوں کو بھیج کر دولہاں بنا کر بلایا جاتا ہے لا مکاپر اور کہا جاتا ہے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے تو جب اپنی ذات نہیں چھپائی تو اپنی بات کیا چھپائے گا ارے موسیٰ کو بات بتائی ذات نہیں بتائی اس لیے کہ ذات ذات ہے بات بات ہے تو بات بتائی ذات نہیں بتائی اور جس کے لیے ذات کو بے نقاب کر دیا اس کے لیے بات کیوں چھپا کر رکھے گا اس لیے مہل سنت کا قیدہ ہے کہ اللہ نے جتنا چاہا اپنے حبیب کو علم غیب بتا فرمایا اور اس جتنے میں علم ماہ کانا و ماہ یکون یعنی سارے اولین اور آخرین کا علم موجود ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا دن قیامت کی تاریخ قیامت کا سن سب معلوم تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی محبوب یہ علم جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ آپ تک رہے آپ کسی کو نہ بتائیں اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مجمع عام میں اس کو ظاہر نہیں فرمایا لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں بتا دی کہ اگر اس نشانی پر ہم گوھر کریں ہم بالکل آسانی کے ساتھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ان کو علماء نے فقہانے متقلمین نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک کو چھوٹی نشانیاں اور ایک کو بڑی نشانیاں قرار دیا ہے اور جب تک کہ بڑی نشانیاں بڑی نشانیوں کی تعداد تقریباً دس یا بارہ بتائی جاتی ہے جب تک کہ یہ نشانیوں کا ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر قیامت کو ایک دن بھی بچے گا ایک دن سے بچے گا تو اس ایک دن کو اللہ اتنا طویل کر دے گا کہ اس ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ساری بڑی نشانیوں کو ظاہر کر دے گا یعنی قیامت قائم ہوئی نہیں سکتی جب تک کہ یہ بارہ نشانیاں یا دس نشانیاں جو بڑی ہیں جس کو آیاتِ کبرا بھی کہا گیا ہے جب تک کہ یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی ایسے نہیں ہوگا کہ اچانک کبھی بھی قیامت آ جائے اور کسی بھی دن قیامت آ جائے اکثر لوگ کوئی فمپلیٹ نکال دیتا ہے کہ فنا صاحب فنا جگہ سو رہے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور کہنے لگے کہ قیامت آنے والی اور فلا وقت آنے والی ہے اور اس کو چھاپ کر کے باتو جو باتے گا وہ کرون پتی بن جائے گا اس نے نہیں باتا تو اس کا بیٹا مر گیا اس کا بھائی مر گیا اس کا یہ ہو گیا اس کا اتنے لات کا نقصان ہو گیا اور میری قوم کا حال تو یہ ہے کہ جہاں پیسو کی بات آئے پھر وہ ناجائز دیکھے نہ ناجائز دیکھے بس آنا کی در سے چاہیے یہ قوم کا حال ہے اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے فمپلیٹ بٹنے کا اور پھر جب بعد میں خبر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ ناجائز کام ہے یہ کرتے کیوں ہو کہ ہمارے لئے اب کسی فمپلیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث کافی ہے ہمارے بزرگوں کے لقش قدم کافی ہے اب ہمیں کسی فمپلیٹ کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے آپ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا یہ نشانیوں پر نظر رکھنا احادیث صحیحہ کے اندر سیاہ ستہ میں اور دوسری کتوب احادیث کے اندر یہ نشانیاں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی چھوٹی چھوٹی نشانیاں کچھ ظاہر ہو چکی ہے کچھ ظاہر ہونے والی ہے لیکن بری بری نشانیوں میں سے اچھتر نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے جب تک وہ ظاہر نہیں ہو جائے اس وقت تک امام مہدی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک قیامت کا تصور نہیں کیا جا سکتا آئیے وہ چھوٹی نشانیاں کون کونسی ہے ذرا اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں ایک فہرست میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے گھروں تک بھی یہ بات پہنچائیں کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت تک پر جو ہے لوگ چھوٹی چھوٹی کلی پہ یہ فلاں صاحب مہدی بن کر آگئے اور وہ فلاں صاحب یہ بن کر آگئے اور وہ فلاں صاحب یہ بن کر آگئے اس سے یہ باتیں عام ہوتی ہیں اور ان کی گفتگو کے اندر اس طریقے سے ہارڈ گفتگو ہوتی ہے لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مرعوب ہو جاتا تھے کیونکہ جو شوبدہ باز لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کرتب جانتے ہیں وہ سادگی نہیں جانتے کیونکہ وہ فالتو ہوتے ہیں وہ تیار کیے ہوتے ہیں ان کو باز آفتہ طور پر جھوٹ گوبوننے پر اور دروگ گوئی کی تربیت بھی جاتی ہے تاکہ انسان متاثر ہو جائے اور پھر عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں میرے پیارے آفتان اسلام کے پیارے دیوانوں بلکہ میرے آفتان نے یہاں تک فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے زیادہ دجال کا کوئی پیروکار ہوگا تو وہ عورتیں ہوں گی عورتیں بہت جلدی کسی بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہوتی ہیں اس لئے ہماری گفتگو ان تک پہنچائی جائے اور آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں یہ جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے علم اٹھ جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ علماء ختم ہو جائیں گے علماء رہیں گے لیکن اس صلاحیت کے نہیں رہیں گے عالمی سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی جیسا عالمی ابھی زیادہ نہیں صرف ایک صدی گزری ہے ہم چرانگ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کر تلاش کریں تو ایسا عالم نظر نہیں آتا آلہ حضرت کے زمانے میں آپ امام مالک امام احمد ابن حنبل جیسا عالم تلاش کریں آپ کو نظر نہیں آئے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا علم اٹھتا جائے گا عالم کہلانے والے تو بہت ہوں گے لیکن علم اتنا نہیں ہوگا پہلے لوگ اٹھارہ اٹھارہ سال پڑھتے تھے پچیس پچیس سال پڑھتے تھے پچاس پچاس سال پڑھتے تھے پھر بھی ان کے نام کے آگے علامہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا علامہ خاجہ عثمان حارونی علامہ مہین الدین چشتی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آدھی آدھی زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی بلکہ یہ وہ علماء تھے جس پر نگاہ ڈالی اس کو عالم بنا دیا لیکن آج تین سال چار سال پاس سال پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں میں کسی پر تنز نہیں کر رہا ہوں لوگ جو ہیں وہ بلکہ ناظم لوگ خاص طور پر جس کو چائے علامہ بنا دے اور آج تو علامہ و مولانا کی استلحہ اتنی آسان ہے جس کو داری رکھے دیکھی تو پبلک کہتے ہیں مولانا صاحب آپ یہ نہ کریں یعنی ہر داری والا مولانا ہو گیا یہ حالات ہیں تو علم اٹھ جائے گا یعنی کہ علم کا وہ تبہہر علمی صلاحیت علم کا وہ میار لوگوں کے پاس نہیں رہے گا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد قیامت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جہالت کی کسرت ہوگی جہل کی کسرت ہوگی لوگ جاہل ہوں گے علم سے ناواطف ہوں گے علم سے آری ہوں گے آج آپ دیکھ لیں قوم کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ارے قرآن پڑھنا تو اپنی جگہ ہے لوگ اس پنجہ کرنے کی سنتیں بھی نہیں جانتے لوگ دہارت کے مسائل بھی نہیں جانتے جہالت کا عالم یہ ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے تیسری نشانی قیامت کی یہ ہے کہ زنا کی زیادتی ہوگی اور لوگ اس بے حیائی کے ساتھ ایسی بے حیائی کے ساتھ زنا کریں جفتی کھاتے ہیں اللہ اکبر گدے جس طریقے سے جفتی کھاتے ہیں اس طریقے سے لوگ زنا کریں گے یعنی گدے جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے لوگ عورتوں کے ساتھ زنا کریں گے زنا کی کسرت بڑھ جائے گی عورتوں کی کسرت زیادہ ہو جائے گی تو زنا کی کسرت بڑھے گی کیونکہ عورتیں اتنے پتلے پتلے اور باریک باریک لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی گویا کہ وہ ننگی رہے گی ان کا جسم نظر آئے گا وہ بالوں کی نمائش کرے گی وہ عثم کی نمائش کرے گی وہ آدھی آستینوں کے کپڑے پہنے گی ان کے بدن کا نصیب و فراغ جو ہے وہ نظر آئے گا تو اس کی بنیاد پر زنا کی کسرت بڑھ جائے گی آج آپ دیکھ لیں میرے رسول نے جو سروے ریپورٹ پیش کی ہے آج تم اپنی ماں سے کی آنکھوں سے دیکھ لو بیٹیوں کے بدن کا لباس اگر باپ میں حیاء ہے اور باپ میں غیرت ہے تو نگائیں جھک جاتی ہیں ایک بیٹی اتنا پتلہ اور باریک لباس پہنکر سامنے آ جاتی ہے باپ کے کہ باپ کی نگاہ شرم سے جھک جانی چاہیے لیکن آج کا بے غیرت باپ بیٹی کو اس کی پتلے نباس میں دیکھ کر مسکراتا ہے اگر کوئی عالم کہے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے آج تو ترقی کا زمانہ ہے آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آج تو عروج کا زمانہ ہے ظالموں ننگا ہو جانا عروج نہیں ہے حیاء میں دوب جانا اس کا نام عروج ہے سیجدہ فاطمہ کے نقشے قدب پر قائم ہونا اس کا نام عروج ہے ارے جب بیٹیاں فاطمہ کے نقشے قدب پر ہوگی تو وہ حیاء میں جوٹ جائے گی اور جس کے بعد جتنی حیاء ہوگی اس کا ایمان اطلاع مفبوط ہوگا جب مائے فاطمہ کی طرح نہیں ہو سکتی کردار فاطمہ لیے ہوئی ہوگی تو بیٹا حسین کی طرح تو نہ ہوگا لیکن کردار حسین لے کر ضرور پیدا ہوگا میرے پیارے آپ علیہ السلام کے دیوانوں آج زنہ کی کسرت ہو چکی ہے آپ جن کی شرافت پر قسم کھا سکتے ہیں ایسے لوگ زنہ کرتے ہوئے پکڑاتے ہیں اللہ محفوظ رکھے علیہ عزباللہ نکاح کوئی زنہ مشکل کر دیا گیا ہے کہ زنہ آسان ہو گیا لوجوں میں زنہ کارخانوں میں زنہ کھیتوں میں زنہ مکانوں میں زنہ دکانوں میں زنہ پارکوں میں زنہ سمندر کے کنارے زنہ اب تو زنہ کے لیے بازابتہ طور پر قلبیں کھل گئی ہیں اور اب تو دنیا کی حکومتیں یہ قانون پاس کر رہی ہیں اگر لڑکی لڑکا دونوں راضی ہیں تو دونوں ایک ساتھ زنہ کہیں بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں ان پر کوئی اوبجیکشن نہیں لے سکتا میرے رسول غیب نبی نے فرمایا تھا زنہ کی کسرت ہوگی آج زنہ کی کسرت ہے اور ایک حیرت انگیز بات جو میں حدیث کے مطالعے کے درمیان آج کلیجے کو لرزہ دینے والی بات اس سے پہلے نگاہوں سے حدیث پاک گزری لیکن اس پر اتنا گوھر نہیں کر سکا تھا آج جب اسی انوان پر گفتگو کرنی تھی اور مطالعے کے لیے بیٹھا تو ایک حیرت انگیز بات سمجھ میں آئی اور صراحہ سے میرے رسول نے فرمائی آقا فرماتے ہیں زنہ کی جب کسرت ہوگی توجہ فرمائیں یہ قریب ایک قیامت کی چھوٹی نشانیاں یہ چھوٹی ہے ابھی بڑی کا ذکر باقی ہے جب قیامت کی قیامت قریب ہوگی زنہ کی کسرت ہوگی اور جب زنہ کی کسرت ہوگی تو اکثر مردوں کے بچے اکثر میرے رسول فرمائے اکثر اقلیت میں نہیں اکثر لوگ سوچیں گے کہ یہ اولاد میری ہیں لیکن اس کی اولاد دوسروں کی ہوگی یعنی بچوں کی اکثریت زنہ سے ہوگی بچوں کی اکثریت زنہ سے قریب قیامت اکثر بچے زنہ سے پیدا ہوں گے اب یہی پر آپ کے سوال کا جواب بھی دے دوں لوگ کہتے کہ اتنے گستاخی رسول برتے کیوں جا رہے ہیں میں تنز نہیں کر رہا ہوں حدیث کی حقیقت میں میں آپ کے سامنے شرع پیش کر رہا ہوں کوئی بندہ جو شریف نصب ہوگا یعنی جس کا نصب ثابت حلالی نصب ہوگا وہ نبی کا دشمن تو ہو سکتا ہے مگر گستاخ نہیں ہو سکتا دشمن اور گستاخ میں فرق ہے توجہ فرمائیں نبی دشمنی میں اور نبی گستاخی میں فرق ہے دیکھو عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا مگر یہ حلالی بچہ ہے یہ دشمنی پر طلاح ہے لیکن عمر کی زبان سے پوری تاریخ میں جو ایمان لانے سے پہلے کی ہے کبھی رسول اللہ کے لئے گستاخی کا جملہ نہیں سن سکتے اللہ اکبر اور یہی فرق ہے دشمن میں اور گستاخ میں کہ جو حلالی ہوگا وہ گستاخ نہیں ہوگا اللہ اکبر دو عمر ہے ایک عمر ابن حشام اور ایک عمر ابن خطاب حضور نے شب جمعہ میں دونوں کے لئے دعا کی اے اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما اور اس کے بدلے اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما دعا ابو جہل کے لئے بھی ہوئی اور دعا جناب عمر کے لئے بھی ہوئی لیکن تاریخ کرا ہے ابو جہل کو ایمان نہیں ملا اور حضرت عمر کو ایمان مل گیا عمر دشمن تھے گستاخ نہیں تھے پتا جلا دشمن کو ہدایت مل سکتی ہے گستاخ کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے تو جو موجودہ دور میں مشرقین ہیں جو گتوں کے پجاری ہیں اس اسطلاح میں وہ میرے نبی کے دشمن ہیں لیکن ہر دشمن رسول گستاخ نہیں کیونکہ وہ اپنے طور پر زندگی گزارے ہیں حضور کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں مگر وہ گستاخی بھی نہیں کر رہے ہیں تو جو حلالی ہوگا وہ نبی کی گستاخی ہے تو قریب قیامت جو نبی کے گستاخ بڑھ جائیں گے کیوں بڑھیں گے کیونکہ حلالی کم ہو جائیں گے اور لوگ کا کسرت کے ساتھ جنا سے پیدا ہوں گے تو وہ نبی کی توہین کریں گے گستاخیاں کریں گے اب چاہے وہ کوئی ہو چاہے سلمان دشدی جیسا ہو یا پھر قادیانی جیسا ہو یا پھر اور کسی طرح ہو کوئی ہو چاہے وہ انگریزوں کا پالا ہوا سلمان دشدی کالیج کا نکلا ہوا ہو یا انگریز کا پالا ہوا وہی دارالوم سے نکلا ہوا ہو جو گستاخی کریں قرآن وضاحت کے ساتھ کہتا ہے میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ درانی معنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ فرماد رہا ہے اتل لنباد ازالی کا زنیم حبیب جس نے تجھے مجنون کہا جس نے تیری شان میں توہین کی وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو دوسرے کے نطفے سے ہے اور مولوی شریف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ یہ کہ میں ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حبیب جس نے تیری توہین کی وہ تو حرامی بچہ ہے انہوں نے یہ لکھا حالانکہ عالی حضرت نے جو ترجمہ کیا ترجمہ کی ندرت پہ قربان جائے بات بھی کہی اور کلم کی لاج بھی رکھی قرآن کے تقدس کو بھی سامنے رکھا کہتے ہیں حبیب جس نے تیری توہین کی اس کی اصل میں خطا ہے اس کی یہ امام احمد رضا کا انداز ہے یہ ان کا علم ہے یہ ان کی علمی تہارت ہے یہ ان کے کلم کی ندرت ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے چاہے وہ کہلو چاہے یہ کہلو دونوں ہم مانا ہے لیکن قرآن کے ترجمے کو ملہوز رکھتے ہوئے امام نے لکھا تو بہرحال آقا فرما دے زنا کی کسرت ہوگی آج زنا کی کسرت ہے یہاں ایک پیغام پے کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بہانا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں آج یہ جو کسرت زنا بڑا رہا ہے زنا کی کسرت بڑا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں بچیاں جو ہیں وہ پتلے اور باریک لباس پیند ہی ہے ماذا اللہ آج ایک بھائی اپنی بہن کے لئے انٹرنیٹ کا کنیکشن لا کر کے دیتا ہے ایک شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل لا کر کے دیتا ہے اور پھر ماذا اللہ وہ سب کچھ نتائج سامنے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے میرے آقا نے سارے چودہ سبیاں پہلے جو پیشن گوئی فرمائی تھی جو غیب کی خبر اتاثرمائی تھی آج لوگ اس کو ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس لئے بے پردگی کا خاتمہ کرو بے پردگی سے بیٹیوں کو بچھاؤں بے پردگی سے بہنوں کو بچھاؤں باریک اور پتنے لباس کا بائیک آٹھ کرو کیونکہ میرے آقا نرشات فرمایا یہاں پر بہت سے بھائی بھی ہیں جن کی بہنیں ہوگی یہاں کچھ شوہر ہے جن کی بیویاں ہوگی بہت سارے باپ ہیں جن کی بیٹیاں ہوگی ہر ماں باپ ذمہ دار ہر بھائی ذمہ دار ہر شوہر ذمہ دار میرے آقا فرماتے ہیں جس شوہر کی بیوی جس باپ کی بیٹی جس بھائی کی بہن بے پرداداداروں میں گھومتی ہے پتنے اور باریک لباس پہنتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے ایسے لوگ دیوس ہیں اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے آپ کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے آپ کی دعا قبول نہ ہوگی اگر آپ نے منع نہیں کیا آپ نے اس کو سمجھایا نہیں آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر عبادت کی قبولیت یادے ہیں اگر عبادت تو مقبول بنانا چاہتے ہیں یاد رکھنا نماز تو پڑھتے ہو مگر نماز کے ساتھ نماز کی قبولیت کی فکر بھی تو کرو اسکول اور کالیجز سے جو ٹریپ جاتی ہے تفریق کے لیے بیٹیوں کو اکیلا بھیج دیا جاتا ہے کبھی بیٹیا کھلداباد جا رہی ہے کبھی پونہ محبلشور جا رہی ہے کبھی بمبئی گھومنے جا رہی ہے آپ کو پتا ہے شرعی سفر کے لیے یعنی اگر نمیانمو کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو وہ شرعی سفر ہے بغیر محرم کے عورت آج کا سفر بھی نہیں کر سکتی اور ہم اپنی بیٹیوں کو اسکول اور کالیجز کی ٹریپوں میں یوں ہی روانہ کر دیتے ہیں مجھے بتاؤ یہ اللہ کی لانت برستی ان ذمہ داروں پر اس لیے اے میرے پیارے آقا علی السلام کے پیارے دیوانوں اللہ سے درو اپنی فکروں کو تبدیل کرو مومن حالات کے تقاضے کے تحت اپنے آپ کو نہیں بدلتا مومن حالات کو بدلتے جا ہے لیکن قرآن سنت پر قائم رہتا ہے میرے پیارے آقا علی السلام کے پیارے دیوانوں تو بہت گفتگو لمدی نہ ہو جائے اس لیے میں اشارے دے کر آگے بڑھتا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں کہ زینہ کی کسرت ہوگی اور کسرت کے ساتھ زینہ سے بچے پیدا ہوں گے جب زینہ پڑے گا تو بچے بھی کسرت سے زینہ سے پیدا ہوں گے اور ایک بات یہاں بتا دوں ہندوستان کی سرزمین پر تو کچھ لوگوں کا منصوبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے ظلیل کیا جائے کہ مسلم بچیوں کے شکم میں غیروں کے بچے پرورش پائے اس مشن کو برسوں سے پھیلایا جا رہا ہے اور ماذا اللہ ہماری بچیاں آج اللہ اکبر غیر لڑکوں کے ساتھ اسکول اور کولیجس میں افیر کا شکار ہوتی ہے اور ماذا اللہ پھر اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے میں نہیں کہتا اسکول نہ پڑھاؤ میں نہیں کہتا کولیج نہ پڑھاؤ میں نہیں کہتا یونیورسٹی نہ بھیجو سب کرو لیکن اسلام کے قانون کی پابندی کے ساتھ کرو پردے کی پابندی کے ساتھ کرو اپنی بیٹیوں کے اندر غیرتیں فاطمی پیدا کر دو اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہ کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے سر کے جو پٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نہیں دیکھا اسی کو امام کہتے ہیں جس کا آتل نہ دیکھا ماؤں محلنے اس ردائے نداحت پہ لاکھوں سلام اس لیے میرے پیارے آقا کی پیارے دیوانوں اللہ اس لانت سے ہمیں بچائے پھر میرے آقا فرماتے ہیں مرد کم ہو جائیں گے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی حتیٰ کہ ایک ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس پچاس عورتیں ہوگی ابھی یہ پیشنگوئی پوری نہیں ہوئی ہمارے علماء اور فقہان بلخصوص محقی کے عصر حضرت اللہ مفتی فیض عمد اویسی رحمت اللہ تعالی ہے جو تقریباً دو ہزار سے زائد کتابوں کے مصنف ہے حضور مفتی آزمین علی رحمہ کے خلیفہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ جو پیشنگوئی ہے گیت کی خبر یہ زائد نہیں ہوئی لیکن حالات ایسے بتاتے ہیں کہ بہت جل ایسا دور آئے گا اب یہاں ایک بات پرس کر دوں کہ جب یہ چھوٹی پیشنگوئی ہے ابھی یہ پوری نہیں ہوئی تو بھی وہ بڑی کہاں سے پوری ہوگی تو جو آج اجلت میں امام مہندی بن کر کے باہر آ رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں ایک کنڈیشن ہے شرائط ہیں اس کے بعد امام مہندی آئے گے اور امام مہندی اسی طرح اچانک ایسے نہیں آ جائیں گے اس کے کچھ نشانیاں ہیں اور اس کے کچھ آثار ہیں اس آثار کے مطابق آئیں گے تو آج تو حالت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ہمارے ملک ہندوستان کا حال یہ ہے کہ آج بیٹیوں کی قلت ہے آج جگہ جگہ جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کے جو حکومتی ادارے ہیں وہ یہ بولڈ لگا رہے ہیں کہ بیٹیوں کو پیدا ہونے دو بیٹیوں کو پیدا ہونے دو اور کڑ کہیں پر لکھا ہوتا ہے آئی ملا زنم گھیو دے ایسا کچھ لکھا ہوتا ہے یعنی کہ ماں مجھے پیدا ہونے دے میری پیدائش ہونے دے میں مراکھی اتنی نہیں جانتا ہوں یہ اور بات ہے کہ پیدا مہراشتر میں ہوا ہوں لیکن سمجھتا ہوں بول نہیں پاتا ہوں کیونکہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز بیران اگر کہیں کوئی گلتی ہو تو نظر انداز نہ کیجئے گا اطلاع کر دیجئے گا آگے اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو عورتوں کی کسرت ہوگی تو ہندوستان میں تو ابھی عورتوں کی کسرت فیلحال نہیں ہے بلکہ باز علاقے ہندوستان کے صوباجات ایسے ہیں جہاں کسرت ہیں اور باز علاقے ایسے ہیں جیسے پنجاب وغیرہ کا علاقہ کہ وہاں پر تو لڑکے پچاس پچاس سال کے ہو جا رہے ہیں لیکن ان کے شادیاں نہیں ہو پا رہی کیوں نہیں ہو پا رہی پنجاب میں اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہاں بیٹیاں نہیں ہیں کہ اگر بیٹیاں ہو تو وہ شادیاں کرے یہ حالات ہیں یہ جوہے وہ گزشتہ چھے مہینے کی خبروں کا میں محاصل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ حالات ہیں تو ابھی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کی کسرت ہوگی پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ بڑے دجال کے علاوہ جو بڑا دجال ہوگا جو امام مہندی کے زمانے میں ہوگا اس کے علاوہ آقا فرماتے ہیں میری امت میں تیس دجال قذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے جھوٹے نبوت کے دعویٰ دار ہوں گے اس میں سے کئی پیدا ہو چکے اور کئی پیدا ہونے کے باقی ہیں ابھی یہ پوری مکمل طور پر جیسے کہ مسلم ایک عذاب نے دعویٰ کیا اس کے بعد اسود انسی نے دعویٰ کیا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا اس طرح بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیے لیکن ان کی مٹی پنید ہوئی لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا یہ میرے نبی کی غیب کی خبر جو ہے وہ سچی ثابت ہونی تھی اور سچی ثابت ہوئی کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے آقا فرماتے ہیں مال کی کسرت ہوگی مال کی بڑی فرابانی ہوگی بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں نہر فرات اپنے خزانوں کو اگل دے گی فرات سے خزانے نکلیں گے اور یہ خزانے نکلنے سے مراد یہ بھی علماء نے لیا ہے کہ وہاں پر توجہ فرمائے یہ میرے رسول کا فرمان ہے قربان جائیں میرے نبی کی فصاحت پر علماء فرماتے ہیں کہ نہر فرات اپنا خزانہ اگلے گا اس کا ایک ظاہر مانا یہ کہ فرات سے خزانے نکلیں گے لیکن نہر فرات سے مراد فرات کی زمین ہے اور وہاں سے خزانے نکلیں گے اسی لئے تو آج امریکہ کی پوری پوری نظر عراق پر ہے کیوں؟ اس لئے کہ جہاں جہاں ان کی دادا گیری چلتی تھی وہاں پیٹرول کے کمیں خوشکو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر اب پیٹرول محفوظ ہے یا جہاں سے نکلنے کی امید ہے وہاں نظر لگائے ہیں امریکہ تحقیق کر کے نظر لگایا میرے رسول نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر خبر اعتافہ فرما اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو ضرور یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے تو جو ہے وہ مال کی کسرت ہوگی نیرے فرات اپنے خزانے کھول دے گی سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے سونے چاندی کے یہ حدیث ہے سنیوں مسلمانوں تم نے حدیث پر غور نہیں کیا اپنے نبی کی حدیث کو پڑا نہیں دشمنوں نے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے مطابق کامیاب ہونے کی کوشش کی سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے یہ پہاڑ کہاں ہوں گے افغانستان پر جو امریکہ کا حملہ ہوا لوگ اس زمانے میں حیران تھے کہ آخر افغان کے چٹیل میدانوں میں کیا جو امریکہ یہاں پر گھشنے کی کوشش کر رہا ہے تو بعد میں جب تسلط ہوا اور تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ وہاں سونے چاندی کے پہاڑ موجود ہیں رہنے والوں کو خبر نہیں افغان والوں کو خبر نہیں میرے رسول نے سارے چودہ سو سال پیدے خبر اتفرمائی یہ میرے رسول کا موجودہ ہے اب بھی اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیثیں سارے مکاتبیں فکر کے لوگ بیان کرتے ہیں لیکن پھر سب حدیثیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ان کو تو غیب کی خبر نہیں تھی ارے نادام یہ جو سونے چاندی کے پہاڑ کی خبر افغان میں جس نے دی ہے وہ میرا اور آپ کا رسول نہیں تو ہر کون ہے اور تمہیں کیسے کتا چلا کہ سونے چاندی بلکہ تو لوگ یوں ہی پڑھ کے گزر جاتے تھے اب اخبارات میں آیا ہے کہ تحقیق ہو رہی تو پتا چل رہا ہے کہ سونے چاندی کے پہاڑ افغان میں ہے آج سے دس بارہ سال پہلے ہماری جماعت کے ہمارے استاد عطاہ حضور مفتی آزمین کے استاد نے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہاں امریکہ کیوں گھسنا چاہتا ہے وہاں تو روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں چاندی کے پہاڑ ہیں قیمتی پہاڑ ہیں اس وقت لوگ یہ سوچتے تھے حضرت کیا فرما رہے ہیں لیکن آج اکبارات نے انکشاف کیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی نظر اتنی دور تک دیکھتی ہے سرکار کے غلاموں کی نظر اتنی دور تک دیکھتی ہے تو ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا اسی لئے کہتے ہیں قرآن پڑھو جو جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اتنا زیادہ اس کا فہم بڑھے گا اتنا زیادہ اس کی عقل بڑھے گی تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس کے بعد میرے سرکار فرماتے ہیں اور آج پوری دنیا دولت مند ہو رہی ہے پوری دنیا دولت مند ہو رہی ہے بلکہ آپ دیکھیں نہ عربوں کو پہلے بیچارے اونٹ چراتے تھے آج سب سے مالدار لوگ وہ کہلانے ہیں بلکہ بیچاروں کے پاس جب تک اونٹ چراتے تھے اس وقت تک وہ سلامتی کے ساتھ تھے جیسی پیٹرول آیا تو ان بیچارے اصل عربوں کو دیہاتوں میں دھکیل دیا گیا اور نجدیوں نے آ کر وہاں قبضہ کر لیا لیکن بہت دنوں تک گاسفوں کی زندگی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیتا ہے تو قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ملک عرب میں کھیتی باغ اور نہر جاری ہو جائے گی عرب کے چٹیل میدانوں میں باغ نہیں ہے کھیتیاں نہیں ہوتی تھی نہریں نہیں تھی آقا فرماتے ہیں عرب میں کھیتی ہوگی عرب میں نہریں جاری ہوگی عرب میں باغ لگیں گے اور آپ کو حیرت ہوگی لوگ پہلے عرفات میں جاتے تھے تو اتنی شدت کی دھوپ ہوتی تھی کہ جو لوگ حلق کراتے تھے ان کا سر دھوپ کی تپیس سے جلنے لگتا تھا لیکن آج آپ جا کر کے دیکھیں عرفات کے میدان میں جگہ جگہ نیم کے درخت لگے ہیں ہریالی ہی ہریالی ہے میرے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ عرفات میں ہریالی کہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور آپ کو بتاؤں اب مکہ کے پہاڑوں کو کاٹ کر نہریں بنائی جا رہی ہے نجت کے پہاڑوں کو کاٹ کر نہریں نکالی جا رہی ہے گارڈن بنائے جا رہے ہیں باق ترتیب دیے جا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آج وہ پیشنگوئی آپ پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میرے رسول نے فرمایا دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا یہاں تک کہ انسان قبرستان میں جا کر قبروں کے پاس بیٹھ کر کہے گا وہ جو ایمان کی غیرت رکھتا ہو کاش کہ میں قبر کے اندر چلا جاتا اور میں زمین پہ زندہ نہ رہتا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا آج آپ دیکھیں ماذا اللہ گستاخوں کا ٹولہ ایک طرف فلموں کا ماحول ایک طرف گناہوں کی گندگی ایک طرف انٹرنیٹ کی گندگی ایک طرف یہ سارا گندگی کا ماحول ہے اور اس میں شریف مومن اپنے ایمان کو بچانے کے اندر بہت زیادہ پریشان ہے کہ ایمان بچے تو کیسے بچے ماذا اللہ انسان کھاں سے یہ تصور کر کے نکلتا ہے کہ دل میں تقویے کو بسانا ہے لیکن پیچر کے پوشٹر لگے ہیں دکانوں پر گندی تصویروں کے بورڈ لگے ہیں یہ ساری گندگی جو ہے وہ ماذا اللہ انسان کی ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہے بلکہ اللہ اکبر آج ڈالت دے کر ڈالر دے کر پیسے دے کر ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر میرے رسول نے فرمایا کہ انگاروں کو ہاتھوں میں لینا جتنا مشکل اور دشوار ہوگا اتنا ہی دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا آقا فرماتے ہیں وقت سے برکت ختم ہو جائے گی وقت سے برکت اٹھ جائے گی آقا کریم فرماتے ہیں سال میں مہینے کی طرح گزر جائیں گے اسی طرح مہینے ہفتے کی طرح گزرے گا ہفتہ جو ہے وہ دنوں کی طرح گزرے گا اور دن جو ہے اسی طرح گھنٹوں کی طرح گزرتے چلے جائیں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو قیامت کی یہ نشانی تاپ یہی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہ شروع کرنے ہیں اپنی گفتگو گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی تمہی دو رہی ہے اور کون گھنٹہ ختم ہو گیا یہ وقت سے برکت نہیں چلی گئی اور سال مثل مہینے کے گزرے گا ابھی آپ نہیں دیکھتے آپ یوں سوچتے کہ رمضان شریف تو ابھی گیا ابھی گیا اور ابھی فیرہ رہا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو یہ وقت سے برکت ختم ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی وقت جلدی جلدی گزرے گا اس کے بعد اب جلدی جلدی سے میں آپ تک گفتگو پہنچائے آقا فرماتے ہیں زکاة دینا لوگوں پر بڑا بھاری پڑے گا لوگ زکاة کو تاوان یعنی تیک سے سمجھیں گے آپ دیکھو پورا سال مالے گاؤں کا سیٹھ ہو یا پوری دنیا کا سیٹھ ہو پورا سال کماتا ہے تیجوریاں بھرتا ہے بینک بھرتا ہے بتاؤ سال پر کس نے دیا اللہ نے دیا لیکن جو قریم اتا کرتا ہے سال میں ایک مرتبہ دھائی پرسن اس اللہ کے حکم سے نکالنے میں جو ہے ماذ اللہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے رمضان شریف قریب آتا ہے لوگ پلات خریدنے شروع کر دیتے ہیں اس تصور کے ساتھ پتہ نہیں کس جاہل نے ان کو مسئلہ بتا دیا کہ پلات پر زکاة نہیں ہے تو وہ خرید خرید کر پیسے اٹھ کاتے ہیں جیسے یہ اوروں سے چھپاتے ہیں تو خدا سے بھی چھپا لیں گے سن لو ان مالداروں تک فقیر قادری کی بات پوچھا دی جائے اگر تم پلاتوں میں پیسے فسا کرو اپنے روپیوں کو زکاة کی بچانا چاہوگے تو میرا کریم قادر مطلق ہے وہ اپنی شان کے مطابق نکال لے گا اور سال پر پر شانی میں گزرے گا اس لئے یاد رکھو زکاة کو تاوان نہ سمجھنا زکاة خوش دنی سے نکال دیا کرو آقا فرماتے ہیں جس نے زکاة نکال دیا اس نے اللہ کے قلعے میں اپنے مال کو محفوظ کر لیا اس کا مال محفوظ ہو گیا پیارے آقا کے پیارے دیواروں آقا فرماتے ہیں علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لئے نہیں اللہ کے لئے نہیں پڑھیں گے جگڑے فساد کے لئے اس سے لڑ اس سے لڑ اس سے منازلہ کر اس سے مجاجلہ کر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی اپنے علم کی دھاپ بٹھانے کے لئے علم پڑھا جائے گا علم اللہ کی معارفت کے لئے نہیں پڑھا جائے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مرد اپنی عورت کا موطی ہوگا اطاعت گزار یعنی وہ جی حضور اگر کسی کو کہے گا تو اپنی بیوی کو کہے آج عورتی قبلہ بن گئی نا لوگ مطی ہو گئے مالگاؤں کی زبان میں لوگ جورو کے غلام ہوتے جا رہے ہیں بیوی نے کہا فلم میں جانا ہے جی حضور ٹی وی لانا ہے جی حضور یہ کرنا ہے جی حضور الگ نکلنا ہے جی حضور ماباپ کو چھوڑنا ہے جی حضور سب اور ماباپ نے کہہ دیا یہ چاہیے کہتا ہے تم کو بڑھا بے میں کتنا لگتا ہے عورتی قبلہ بن گئی بہتوں کو تو میں جانتا ہوں جب ان سے کوئی بات کہنا کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہتے ہیں کہ میں گھر پہ مشورہ کرلوں جب میں ذہن پہ زور دیتا ہوں یا اللہ اس کے گھر میں ایسا مدبر کون ہے جسے یہ مشورہ کرے گا تو خوب ذہن پہ زور دینے کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی ناقص الاقل عورت کے علاوہ کوئی بھی تو اس کے گھر میں ہے نہیں اور یہ اس سے مشورہ کرے گا حالانکہ میرے رسول نے فرمایا تھا عورتوں کو خواب نہ بیان کرو عورتوں کو خواب نہ بتاؤ ان سے مشورے نہ کرو مشورے مردوں سے کیے جاتے ہیں عورتوں سے نہیں لیکن لوگ عورتوں سے مشورہ کرتے ہیں اب وہ بیچاری ناقص الاقل جو مشورہ دے گی تو پھر دیکھ لیجی اور حال یہ ہے جس گھر کا نظام عورتیں چلائیں وہ گھر میں قیامت آتی ہے مجھے تو اپنے ملک کی خیریت کی دعا کرنے کو جی چاہتا ہے ہمارے ملک کا نظام کو ایک ناری ہی چلا رہی ہے نا بیچارے پگڑی والے بابا تو صرف ایک پوشٹر پر ہے اور باقی سارا نظام تو عورت کے ہاتھ میں ہیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لوگ عورتوں کے موطی ہو جائیں گے عورتوں کے فرما بردار ہو جائیں گے یاد رکھو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو مارنا پٹنا شروع کر دو عورتوں پہ ظلم کرنا شروع کر دو نہیں عورت نہ پیر کی جوتی ہے نہ سر کا تاج ہے عورت پیر کی جوتی بھی نہیں سر کا تاج بھی نہیں وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس کو دل کے قریب رکھو وہ دل کے قریب رہنے کی چیزیں اس کو دل کے قریب رکھو اللہ تعالیٰ نے اسی لئے اس کو پیدا کی جس کی جو حیثیت ہے اس کو وہ حیثیت دینا چاہیے تو عورتیں قبلہ بن جائے لوگ عورتوں کی فرما برداری کریں گے اور ایسے مردوں پر میرے رسول نے لانت بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں کی فرما برداری کرے یعنی اسی کے کہنے پہ چلے وہ صحیح کہے گلت کہ اسی کے آقاں نے اس پہ لانت کی ہے اس لئے مردوں کو اپنی عقل سے کام کرنا چاہیے لیکن عزراء شفقت اگر بیلی کی تعلیف قلبی کے لئے اس سے مشورہ کر لیا جائے ماننے کے لئے نہیں اس کی تعلیف قلبی کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا کیونکہ تعلیف قلبی ایک الگ چیز ہے اور مشورے کو مان لینا الگ چیز ہے بھئی ماننے کی نیت سے الگ چیز ہوتی ہے اور تعلیف قلبی الگ چیز ہوتی ہے پھر آقا فرما دے ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی آج نہیں ہو رہا ہے بلکہ میرے سرکار نے یہاں تک فرمایا ماں اپنا آقا جنے گی یعنی اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں آج ماں باپوں کو ڈانٹا جاتا ہے ماں باپوں کو انگلی دکھائی جاتی ہے ماں باپ کو آنکھ دکھائی جاتی ہے جبکہ میرے رسول نے فرمایا ماں باپ سے گفتگو کرنے کا وقت آئے اپنے بازوں کو بچھا دو اپنے کندے ان کے سامنے یوں نہ مٹکاؤ آقا فرماتے ہیں جب بات کرو تو نرمی سے کرو اتنی میتی بات کرو کہ اللہ ہو اکبر جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے ویسے ماں باپ سے گفتگو کرو کتنے لوگ ہیں کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں آج ماں باپ کی نافرمانی آم میرا انوان یہ نہیں اکثر ان انوانات میں میں گفتگو کرتا رہتا ہوں مجھے آپ کو امام مہندی دکجال حضرتی صلی اللہ علیہ السلام تک آج پہنچانا ہے اور اس پر گفتگو ختم کرنی ہے اس کے بعد لوگ اپنے احباب سے میل جول رکھیں گے دوستوں سے بڑا پیار ہوگا باپ سے جدائی دوستوں کے نام پہ ہزاروں روپے خرچ باپ کے لئے نہیں لوگ باپ سے جدہ ہوں گے دوستوں سے پیار کریں گے پکنک پر جا رہے ہیں تو ہر جگہ یہی صاحب نکال کر دے رہے ہیں لیکن جب باپ مانگے تو بھویں تن جاتی ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ جب کہیں جا رہے ہیں تو دوسرے ہی کی جیب پر پورا بوجھ بن جاؤ اور خود جائے وہ پیسہ سمال کر رکھو آقا کریم فرماتے ہیں جو بخیل ہیں وہ جہنم سے قریب ہیں وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں آقا فرماتے بخیل کی زندگی بھی گھٹا دی جاتی ہے جو بندہ اپنے دوستوں پر جائے خرچ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی اور اس کے مال میں برکتیں آقا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں لوگ مسجدوں میں چلائیں گے ہنگامے ہوں گے مسجدوں میں آپ نہیں سنتے مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں چلم چلی ہو رہی ہیں مسجدوں کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں مار پیٹھ ہو رہی ہیں اختلافات ہو رہے ہیں اور کچھ حضرات کی جہالت پر سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے کہ انہوں نے مسجد کو ایک اسلامی لوج بنا رکھی ہے لیکن حق کہنے والے کو لوگ برا ہی سمجھتے ہیں یقیناً میں جانتا ہوں اس کو بھی لوگ مسجد کی تاثر کا نام دیں گے لیکن میرے آقاں کے دیوانوں مسجد کپڑے سکھانے کی جگہ تو نہ تھی مسجد کھانا کھانے کی جگہ تو نہ تھی مسجد سونے کی جگہ تو نہ تھی مسجد اخبار پرنے کی جگہ تو نہ تھی تین تین دن تک کے دس دس دن تک کے چالیس چالیس دن تک مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں سارے معاملات وہی ہوتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یاد رکھو اپنے گھروں میں رہو مسجد عبادت کے لئے ہے مسجد تعلیم کے لئے ہے مسجد تبلیغ کے لئے ہے وہاں گندگی کرنے کے لئے نہیں ہے میرے پیارے آقاں کے پیارے دیوانوں وہاں کی چٹائیوں کو گلازت سے سرہانے کے لئے نہیں ہے وہاں کی چٹائیاں بڑی مقدس ہیں لوگ اپنی پیشانیاں وہاں رکھتے ہیں تو لوگ مسجدوں میں چلائیں گے لوگ مسجدوں میں لڑتے ہیں ہستے ہیں آوازیں بلند کرتے ہیں آباز بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خطبہ جیسے میں بھی تقریر کر رہا آپ کہیں گے یہ بھی تو قیامت کی نشانی نہیں آباز بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی لڑائی جھگڑے کی آباز بلند کریں گے اور جہاں تک تقریروں میں چلانے کی بات ہے زور سے بولنے کی بات ہے تو خطبہ کہتے ہی اسے ہیں جو زور سے جذبات میں دیا جاتا ہے حدیث پاک ہے کہ جب میرے سرکار خطبہ دیتے تھے تو کبھی دائیں جھکتے کبھی بائیں جھکتے اور حضور کے جذبات ایسے ہوتے کہ حضور کے جذبات سے میرے نبی کا گورہ گورہ چہرہ سرخ ہو جاتا اور ایسا لگتا حضور عالم جذبات میں ممبر سے نیچے تشریف لائیں گے لوگ علماء اہل سنت کو تانہ دیتے ہیں یا تم لوگ چلان کر تقریریں کیوں کرتے ہو نادان تقریر کہتے ہیں اس کو جو چلان کے کی جاتی ہے خطبہ کہتے ہیں اس کو جو چلان کے کیا جاتا ہے خطبہ کہتے ہیں اس کو جو جذبات میں دیا جاتا ہے اور جو دھیرے دھیرے تھہر تھہر کر گفتگو کی جاتی ہے وہ خطبہ نہیں کہلاتا ہے وہ کلم کلام کہلاتا ہے وہ بات چیز کہلاتی ہے اب یہ اور بات ہے کہ گوز پاک کے شہروں کو گوز پاک کے شہروں کو بغتاب سے طاقت ملتی ہے تو یہاں کی آواز محلے میں گھول جاتی ہے یہ الانت بات ہے اور یہ ثبوت بھی ہمیں گوز پاک سے ملتا ہے کہ ستر ہزار کا مجمع ہوتا ہے پہلا بندہ قریب بیٹھ کر جیسے سنتا ہے آخری والا بھی ویسے سنتا ہے یہ یوں ہی گفتگو میں نئی توجہ فرمائے یہاں یہ نکتہ دے رہا ہوں یہ نکتہ آپ میری زبان سے پہلی بات سنیں گوز پاک کے خطبے کی کرامت ہے گوز پاک کے خطبے کی کہ پہلا آدمی سنتا ستر ہزاروں وہاں بیٹھ کر دور سنتا گفتگو کا ایسا کیوں نہیں اگر آواز دور تک جاتی تھی تو اپنی خانکہ میں بیٹھ کر کرتے تھے تو پورے بغداز میں کیوں نہیں گونچتی تھی توجہ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں تو گفتگو کی آواز خانکہ کے باہر نہیں جاتی تھی لیکن خطبے کی آواز ستر ہزار تک پہنچتی تھی جو ستر ہزار نمبر پر بیٹھا ہے کنارے اس تک تو وہ کیوں پہنچتی تھی یہاں ممبر سے زور سے بولی جاتی تھی سیلیہ تو پہنچتی تھی تو گرج گرج کر بولنا یہ گوز پاک کے شیروں کا کام ہے ہاں اگر لومڑیاں اس پر قدرت نہیں رکھی تو یہ ان کی برادری ہے یہ ان کی برادری ہے لیکن یہ ہسنے کی بات نہیں میں حدیث کی تشریف پیش کر رہا ہوں قیامت کی آثار بتا رہا ہوں تو مسجدوں میں چلایا جائے گا آوازیں بلند کی جائے گی فہش آوازیں آقا فرماتے ہیں گانے باجوں کی گھرگر کسرت ہوگی گانے باجے گھرگر عام ہو جائیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ گانے باجوں کی کسرت ہو جائے گی آپ دیکھو گھر گھر گانے باجے لمبی لمبی داریاں ہیں بڑی بڑی ٹوپیاں ہیں حاجی صاحب ہے نمازی صاحب ہے قاری صاحب ہے فلاں صاحب ہے فلاں صاحب ہے لیکن گھر میں ٹی وی برابر رکھا ہوا ہے دینداروں کو تو آج موقع مل گیا ہے کیوں بھائی ٹی وی کیوں لائے اس لئے لائے کہ ہمیں دینی چینل دیکھنا ہے اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کیا صرف دینی چینل دیکھتے ہو کہا نہیں نہیں تھوڑا وقت ملتا ہے تو خبر بھی دیکھ لیتے ہیں پھر وہ خبر دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑے سے ادھر ادھر کے چینل پر بھی چلے جاتے ہیں یہ سب بہانے ہیں سب بہانے ہیں میں جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کھڑا نہیں ہوا میں علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں میں فتوہ دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں آج ٹی ویوں کی وجہ سے گھر گھر ناچگانوں کا جا بن چکا ہے ہر گھر میں ناچگانا بلکہ ہم نے تو بڑی بڑی داریوں والوں کو گھروں کے اندر فلمیں بیٹھ کر دیکھتے دیکھا اور جب پوچھا تو کہا کہ کیا کرے ٹائم پاس نہیں ہوتا ہا جی جی آپ کا ٹائم پاس نہیں ہوتا قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دیں گے ٹائم پاس نہیں ہوتا تو مسلح پر بیٹھا ہوتا درود بڑا ہوتا تصمیل دیا ہوتا لیکن اللہ اکبر ہر گھر میں گانے بلکہ آج تو بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ بیٹیاں جوان بیٹیاں بازو میں بیٹھتی ہے بھائی کی جوان بہن بازو میں بیٹھتی ہے سابق ساتھ ہستے کھیلتے فیروں ہروائن کو ننگا ناشتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ ٹی بیوں کا خاتمہ کرو یا اس کے غلط استعمال سے پرہیز کرو خاتمہ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کا مسیوز مت کرو اس کا غلط استعمال مت کرو اس کا ناجات استعمال مت کرو آج جو ماحول بیٹی اور بیٹوں کے حوالے سے بگا رہا ہے اس میں سب سے بڑا رول ٹی وی کا ہے صبح ناچ گانے کی آواز شام ناچ گانے کی آواز رات ناچ گانے کی آواز آقا نے فرمایا گھر گھر گانے باجے کی کسرت ہوگی پھر فرمایا میرے رسول نے کیسا غیب دا میرا آقا ہے فرما پہ اگلوں پر لوگ لانت کریں گے اگلوں کو برا بھلا کہیں گے آپ سن لیجئے تقریروں کو کہتے ہیں وہ غریب نواز کو کیا سمجھتا تھا وہ عبدالقادر جلانی کو کیا سمجھتا تھا یہ فاتحہ دیتے ہو ہمارے بڑوں کو کیا سمجھتا تھا اس طرح کی گندگی بکی جاتی ہے نادان تو کہتے ہیں ان کو کیا سمجھتا تھا تیرا وجود قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ میرے رسول نے کہہ دیا اگلوں پر لانت کی جائے گی اگلوں کو برا بھلا کہا جائے گا جیسے آج آپ دیکھ لیں کچھ لوگ نکلے دھائی پرسن ابھی جلدی نوزائد ہیں اور کہتے ہیں کہ تقلید کرنا شرک ہے حالانکہ امام آزم کے دور سے لے کر آج تکے تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ تقلید کسی امام کی کرنی ضروری ہے آج تقلید کا انکار کر رہے ہیں کہتے ہیں مولانا نومان پاپ کو یعنی امام آزم کو تو صرف سترہ حدیثیں یاد تھی اس طرح اگلوں پہ لانت و ملامت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اے میری قوم کے جلالوں اگلوں پہ لانت مت کرنا ورنہ حلاق ہو جا گے اگلوں کے پاس جتنا علم تھا اتنے علم کا آج تم تصور نہیں کر سکتے ان کے پاس جو تقوی تھا اس تقویے کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ رسول اللہ کے زمانے کے قریب تھے آقا کے زمانے کے قریب تھے اس لیے صحابہ تو تین طلاق کو تین مانے یہ نو زائدہ لوگ تین کو ایک تین طلاق ایک ہزار طلاق بولے تو بھی ایک اس طریقے کی اپنی اکل پچو سے مسائل بنا رہے ہیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں فرمایا میرے رسول نے درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے یہاں تک فرمایا کہ کوئر چابک بھی انسان سے کلام کرے گا جوتے کا تصمہ وہ بھی انسان سے کلام کرے گا اس کے بازار جانے کے بات جو کچھ اس کے گھر میں ہوا وہ سب اس کے جوتے کا تصمہ بتا دے گا میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی اور شاید یہ جو جانور اور درندے کلام کرنے سے جو معاملہ ہے تو اس سے مراد روبوٹ بھی ہو سکتا ہے جوتے کا تصمہ خبر دے گا آج کل ایسے جوتے ٹیکنیکل نکلے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کے معاملے میں انسان کا سپورٹ کرنے اور ممکن ہے آگے کی اجادات آج اجادات ختم نہیں ہوئی ہے نا پہلے اگر آج سے پچاس سال پہلے کوئی بولتا ہوگا کہ ایک ایسا موبائل نکلے گا جو بغیر وائر کے ہوگا اور آدمی گفتگو کرے گا اور چلے گا پھرے گا اور ساتھ سمندر پار گفتگو کرے گا تو پچاس سال پہلے کے لوگ بولتے ہیں جا پھیک مت یہ تو کہتے ہوں گے لوگ یہ تیرا دماغ میں خراب ہوگا پھیک رہے ہیں بیٹھ کے کوئی اور ملا نہیں تجھے صبح سے اب موبائل کا دور ہے اور پتہ نہیں آگے کیسے کیسے موبائل آئے گے اور کیسی کیسی مشینیں آئے گی اور میرے رسول کی نگاہ تو قیامت تک دیکھ رہی ہے بلکہ میں قیامت تک کیا کہوں قیامت کے پرے دیکھ رہی ہے قیامت کے پرے دیکھ رہی ہے تو اجادات اور بھی ہونی ہے جو آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن آگے ہوگی پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں زلیل لوگ جن کو تن کو کپڑے نہیں پہر میں جوتیاں نہیں وہ بڑے بڑے محلوں میں بسیں گے فقر کریں گے آپ اندوستان میں دیکھ لیں کہ عرب میں دیکھیں جو چرواہیں تھے نا جو اونٹ چلاتے تھے آج ان کی بیلڈنگیں دیکھو نجدیوں کی اس کے بعد اندوستان میں ایک قوم تھی نام نہیں لوں گا کہ وہ اگر کسی کوئے پر چلی جاتی تو اس کی خال کھیچ لی جاتی وہ کسی مندر میں چلی جاتی تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا اس قوم کو چلنے کا عالم یہ تھا اس قوم کی چلنے کی پوزیشن یہ تھی کہ چلنا ہوتا ہندوستان کی تاریخ ہے کہ پیچھے جھاڑو بان کر چلنا پڑتا کہ ادھر وہ چلے گا تو ادھر جھاڑو پھرے گی پیر پر تو نقش قدم مٹیں گے یعنی ہندوستان کے لوگ ان کے نقش قدم دیکھنے کو بھی توہین سمجھتے تھے اگر وہ وہاں کے پنگڑ سے پانی پی لے تو اس کے ہوت کار دیے جاتے تھے لیکن آج وہی قوم اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب رہمنوں کو پیچھے کیا اور یہ خود بڑے بڑے عہدوں پر فائد ہے بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں تو میرے رسول کی پیشنگوئی دیکھ لو آقای کریم کا فرمان مسلمانوں ہمارا نبی ہر نبی کا سردار ہے وہ سید الانبیاء ہیں ہم نے قدر نہیں کی ہم نے پڑھا نہیں ہم نے سمجھا نہیں میرے رسول پوری سروے ریپورٹ پیش کرنے ہیں قیامت آنے سے پہلے ایک ایک بات اپنی نگاہوں سے دیکھ لو آقا فرماتے ہیں پھر دجال